السلام علیکم ویورز موتے افراد کو میرا یہ آج کا چلیچ ہے کہ یہ والا نسخہ بنا کے استعمال کر لیں انشاءاللہ مٹاپہ انشاءاللہ بھاگ جائے گا لیکن میری ان چند باتوں پر عمل کرنا ہوگا آپ کبھی بھی ہیلتی ڈائیٹ نہ لیں آپ کبھی بھی کاربو ہائیڈریٹس والی ڈائیٹ نہ لیں کبھی بھی فائبر کی مقدار زیادہ نہ لیں اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کو لازمی رکھیں ایڈم ورک لازمی کریں ایکسرسائز لازمی کریں وارک لازمی کریں وارک آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ غزہ میں زیادہ دالوں کا استعمال کریں سبزیوں کا استعمال مت کریں کیونکہ دالیں جو ہیں وہ آپ میں فیٹ نہیں بننے دیتی ہیں فیٹ کی دشمن ہے تو دالوں کا جتنا زیادہ استعمال ہوگا آپ کو اتنا زیادہ فیدہ ہوگا تو دالیں آپ لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ تریش سیلیڈ لیں جو لائک سلات پتہ ہے مولی گاجر ہے کھیرے کا استعمال ہے ان کا استعمال بڑھا دیں کوشش کریں جو آٹے کی روٹی ہے گندوں کے آٹے کی روٹی ہے اس سے آپ کنہرہ کر لیں گندوں کے آٹے کی روٹی کی بجائے آپ باجرے کی روٹی کا استعمال کریں بیسن کی روٹی کھائیں مکئی کی روٹی کھائیں وہ آپ میں مٹاپا نہیں آنے دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آلٹرنڈیٹنگ میڈیسن ہرپر میڈیسن پر آپ بلیب رکھتے ہیں تو یہ چینل ضرور سکسرائب کریں تاکہ ہماری تمام معلومات صاف تک پوائنٹی رہیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کے دہلیز تک آئیں تینکیو جزاک اللہ اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ نسکہ بنا کے استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا یہ والا میں نسکہ ابھی بتانے جا رہا ہوں اس کو نوٹ فرما لیں اس میں آپ لوگوں کو چار چیزیں درگار ہوں گی دارچینی لونگ زیرہ سفید اور کلونچی یہ چاروں چیزیں جو ہیں آپ برابر وزن لے لیں پچاس پچاس گرام لے لیں ان چاروں کو مکس کر کے ان کا پاورڈر کروا لیں پاورڈر کروا کے آپ اس کو محفوظ کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ڈیڑیٹ کا پانی لینا ہے اس میں آدھا چمچ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے جب ایک کپ پانی رہ جائے تو اس کو آپ نے اتار کے اس میں ایک عدد لیمون کا رس اور ایک عدد ون ٹیبل سپون جو ہے وہ شہد چاہے چھوٹا ہو یا چاہے بڑا شہد ہو وہ ایڈ کریں اور یہ والا جو ٹرنک میں نے بتایا ہے صبح و ناشچے کے ایک گھنٹے کے بعد اور اثر کے ٹائم یہ والا استعمال کریں انشاءاللہ اگر میری ان باتوں کے آپ عمل کریں گے مہینے میں آر سے دس کیجی ویٹ کم ہو جائے گا یہ ایسے ازرات کے لیے ہیں جن میں فیٹ زیادہ بنتی ہے جن میں بلگم زیادہ بنتی ہے جن میں چرپی زیادہ ہے پیٹ پر زیادہ ہے پیٹ باہر نکلا ہوا ہے وہ یہ نسخہ بے فکر ہو کے استعمال کریں یہ نسخہ وہ لوگ استعمال مت کریں جن کو بلڈ پیشر ہے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں یا کوئی یعنی میجر ڈزیز ہے لائک ڈیابیٹیز تو ایسے لوگ استعمال نہ کریں وہ اپنے معالج کے مچھے کے بغیر یہ نسخہ استعمال مت کریں تو امید کرتا ہوں میری اس کاوش کو آپ لوگوں نے بسند کیا ہوگا اللہ آپ کا ہمیوں ناصر ہو شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ